بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ کی معلومات یوٹیوب چینل ہم اس ویڈیو میں آپ کو مارڈم اور مارڈم کی اقسام کے بارے میں بتائیں گے ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ مارڈم کیا ہے اور مارڈم کام کیسے کرتا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو مختصر مارڈم کے بارے میں بتائیں گے تاکہ جنہوں نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی وہ بھی مارڈم کے بارے میں جان سکیں اب ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں مارڈم ایک ایسا آلہ ہے جو ٹیلی فون لائن کے ذریعے ڈیٹا منتقل کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ انٹرنیٹ پر دو کمپیوٹر کے درمیان کمیونکیشن کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے ڈیٹا بیجنے اور وصول کرنے کے لئے دونوں کمپیوٹر میں مارڈم ہونا ضروری ہے مارڈم مارڈولیشن اور ڈی مارڈولیشن کا مخفف ہے کمپیوٹر ڈیٹا کو ڈیجٹل شکل میں محفوظ رکھتا ہے جبکہ ٹیلی فون لائن ڈیٹا کو انالاگ شکل میں منتقل کرتی ہے مارڈم کمپیوٹر سے حاصل کردہ ڈیجٹل ڈیٹا کو انالاگ شکل میں تبدیل کر دیتا ہے ڈیجٹل سگنل کو انالاگ سگنل میں تبدیل کرنے کا عمل مارڈولیشن کہلاتا ہے یہ انالاگ ڈیٹا کو ٹیلی فون لائن کے ذریعے دوسرے کمپیوٹر تک منتقل کر دیتا ہے وصول کنندہ کمپیوٹر میں موجود مارڈم انالاگ سگنل وصول کرنے کے بعد اسے ڈیجٹل شکل میں تبدیل کر دیتا ہے جسے کمپیوٹر استعمال کر سکتا ہے انالاگ سگنل کو ڈیجٹل سگنل میں تبدیل کرنے کا عمل ڈی مارڈولیشن کہلاتا ہے اب آپ مارڈم کے بارے میں جان گئے ہوں گے کہ مارڈم کیا ہے اور کام کیسے کرتا ہے اب ہم آپ کو مارڈم کی اقسام کے بارے میں بتائیں گے سب سے پہلے بات کریں گے ڈائل اپ مارڈم کی ڈائل اپ مارڈم کو ہر بار استعمال کرنے سے پہلے ڈائل اپ کنیکشن کو دوبارہ قائم کرنا ضروری ہے ڈائل اپ مارڈم صرف 56 کے بی پی ایس کی رفتار سے ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور براد بینڈ کی نسبت بہت سلو ہوتے ہیں اس وجہ سے ڈائل اپ مارڈم کو دور دراز علاقوں میں ہی استعمال کیا جاتا ہے جہاں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ یا وائلس آپشن دستیاب نہ ہوں ڈائل اپ لائن انٹرنیٹ کے ساتھ منسلک ہونے کے لیے ٹیلی فون لائن استعمال کرتی ہے جو ٹیلی فون کے ذریعے کال ملانے کے ہاں کام کرتی ہے جب تک کنیکشن قائم رہتا ہے اس وقت تک ٹیلی فون لائن مصروف رہتی ہے یہ کسی بھی جگہ دو کمپیوٹر کو کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اس کا میار زیادہ بہتر نہیں ہوتا یہ ڈیٹا منتقلی کی بہت کم رفتار فراہم کرتی ہے ڈائل اپ مارڈم کی دو اقسام ہیں جنہیں انٹرنل مارڈم اور ایکسٹرنل مارڈم کہا جاتا ہے انٹرنل مارڈم ایک سرکٹ بورڈ ہوتا ہے جسے سسٹم یونٹ میں ایکسپینشن سلاٹ میں لگایا جاتا ہے انٹرنل مارڈم کمپیوٹر میں مدر بورڈ کے اوپر لگایا جاتا ہے اسے ایک کمپیوٹر سے نکال کر دوسرے کمپیوٹر میں لگانا مشکل ہوتا ہے یہ ایکسٹرنل مارڈم کے مقابلے میں سستہ ہوتا ہے انٹرنل مارڈم انالاگ سگنل کو ڈیجیٹل سگنل میں تبدیل کر دیتا ہے جس کی مدد سے ہمارا کمپیوٹر انٹرنیٹ سے آنے والے سگنل کو پراسس کر سکتا ہے یہ انٹرنل مارڈم کہلاتا ہے ایکسٹرنل مارڈم سسٹم یونٹ سے باہر ہوتا ہے اور اسے سسٹم یونٹ کے ساتھ بیرونی علات کے طور پر کنیکٹ کیا جاتا ہے ایکسٹرنل مارڈم سسٹم یونٹ کے ساتھ ٹیلی فون لائن کے ذریعے کنیکٹ کیا جاتا ہے یہ مارڈم سسٹم یونٹ سے چونکہ باہر ہوتا ہے اس لیے اسے بیرونی طور پر پاور مہیا کی جاتی ہے اسے سیٹ اپ کرنا اور چلانا آسان ہے یہ مارڈم انٹرنل مارڈم کے مقابلے میں مہنگا ہوتا ہے ڈائل اپ مارڈم کے بعد آئیے بات کرتے ہیں ڈیجیٹل مارڈم کی ڈیجیٹل مارڈم ایک کمیونکیشن آلہ ہے جو ڈیجیٹل لائن کے ذریعے ڈیٹا بیجنے اور وصول کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے ڈیجیٹل مارڈم کو براد بینڈ مارڈم بھی کہا جاتا ہے ڈیجیٹل مارڈم کی مختلف اقسام ہیں ڈی ایس ایل مارڈم ڈی ایس ایل مارڈم ایک براد بینڈ مارڈم ہے جو ڈیٹا کو کمپیوٹر سے ڈی ایس ایل لائن پر بیجتا ہے ڈی ایس ایل لائن سے ڈیجیٹل ڈیٹا کو وصول بھی کر سکتا ہے یہ ایک بیرونی مارڈم ہوتا ہے جو ایک طرف فون لائن کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اور دوسری طرف سے کمپیوٹر کی پورٹ کے ساتھ منسلک ہوتا ہے یہ سٹینڈرڈ ٹیلی فون لائن کے ذریعے تیز رفتار ڈیٹا کی منتقلی کی سہولت فراہم کرتا ہے ڈی ایس ایل کا لفظ ڈیجیٹل سبسکرائبر لائن کا مخفف ہے یہ تیز رفتار ڈیٹا منتقلی کے لیے سٹینڈرڈ ٹیلی فون لائن استعمال کرتی ہیں اسے انسٹال کرنا بہت آسان ہے استعمال کنندگان کو انٹرنیٹ استعمال کرنے کے لیے ڈی ایس ایل انٹرنیٹ مہیا کرنے والی کمپنی کے ساتھ کنیکٹ ہونا ضروری ہوتا ہے اس کے ذریعے استعمال کنندہ ٹیلی فون اور انٹرنیٹ بیق وقت استعمال کر سکتا ہے اگر کمپیوٹر ڈی ایس ایل فراہم کرنے والی کمپنی کے قریب واقعہ ہو تو ڈی ایس ایل زیادہ بہتر کام کرتا ہے یہ گروہ اور چھوٹے کاروباری لوگوں کے لیے مقبول لائن ہے آئی ایس ڈی این موڈم آئی ایس ڈی این موڈم ڈیجیٹل ڈیٹا کو کمپیوٹر سے آئی ایس ڈی این لائن پر بیجتا ہے یہ آئی ایس ڈی این لائن سے ڈیجیٹل ڈیٹا کو وصول بھی کرتا ہے اور اسے مطلوبہ منزل تک بیجتا بھی ہے یہ عموماً ایک بیرونی موڈم ہوتا ہے جو ایک طرف سے آن لائن کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اور دوسری طرف سے کمپیوٹر کی پورٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے یہ بیق وقت ڈیٹا منتقل کرنے اور فون کال کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کیبل موڈم کی کیبل موڈم براڈ بینڈ موڈم ہے جو ڈیٹا بیجنے اور وصول کرنے کے لیے سی اے ٹی وی نیٹورک کو استعمال کرتا ہے سی اے ٹی وی نیٹورک سروس کو استعمال کرنے کے لیے سی اے ٹی وی سروس پروائیڈر آپ کے گھر میں ایک سپلیٹر انسٹال کرتے ہیں اس سپلیٹر سے ایک کیبل آپ کی ٹیلی ویزن کو چلی جاتی ہے جبکہ دوسری کیبل موڈم سے کنیکٹ ہوتی ہے عام طور پر یہ کیبل موڈم ایک ایکسٹرنل ڈیوائس ہوتی ہے جس میں سے ایک تار سی اے ٹی وی وال اوٹلیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے جبکہ دوسری تار کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے اور اب بات کرتے ہیں وائلس موڈم کی وائلس موڈم ریڈیو فریکوینسی کے اوپر کام کرتا ہے اس وجہ سے اسے ریڈیو فریکوینسی موڈم بھی کہا جاتا ہے وائلس موڈم ڈیٹا کو تار کی بجائے ہوا کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہے وائلس موڈم کے لئے ہمیں مین پرائمری کنیکشن چاہیے ہوتا ہے جو کہ ہماری ٹیلی فون لائن ہو سکتی ہے یا آپٹیکل فائبر ہو سکتی ہے اس موڈم میں دو آپشنز ہوتی ہیں آپ موڈم وائلس کے ساتھ ڈریکٹ یا ایتھرنیٹ وائر کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں یا وائر سے بھی اس کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں تو یہ وائلس موڈم کہلاتا ہے اس ویڈیو میں ہم نے انٹرنیٹ کے لئے استعمال ہونے والے موڈم اور موڈم کی اقسام کے بارے میں جانا ہے ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو مختلف کمپنیوں کے موڈم کے ناموں کے بارے میں بتائیں گے تو اس کے لئے آپ ہمارے یوٹیوب چینل انٹرنیٹ کی معلومات کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹس میں اپنی رائے ضرور دیں ہماری ویڈیو کو انٹ تک دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ